بیمچ میں بھاجپا کی جن آشروید یاترہ کے رت پر پتھراغ ہوا اس رت پر بھاجپا کے راشری مہا سچیبک کائلاش ویجے برگی سہیت بی جی پی کے انعے ورشت نیتہ موجود تھے اسے حملے میں یاترہ میں شامل واہنوں کے کانچ پھوٹ گئے جن آشروید یاترہ رامپورہ شہطر کے چینپورہ بلوک سے ہوتی ہوئی گاندھی ساغر کی اور گزر رہی تھی اسی دوران رامپورہ کے آگے راولی کوڑی گاؤں میں گرامینوں نے یاترہ کو گھیر لیا قریب سو سے زیادہ گرامین یاترہ کے سامنے آگئے وہ جنگل میں پشووں کو نہیں جانے دینے کو لے کر فورسٹ کے لوگوں کی شکایت کر رہے تھے بھاجپا نیتاؤں نے کافی دیر تک انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں مدد کا بھروسہ بھی دلایا لیکن وہ نہیں مانے تب ہی اچانک یاترہ پر پتھراب شروع ہو گیا اور کافیلے میں موجود گاڑیوں کے علاوہ پولیس باہن ایس ڈی او پی کی گاڑی اور ایمبولینس پر بھی حملہ ہوا ایمبولینس میں موجود کمپاؤنڈر اور ڈرائیور کو بھی چوٹے آئیں وہیں اس ماملے کو لے کر اب راجنیتی تیج ہو گئی ہے گرہ منتری نرطم مشرا نے کہا کہ کملنات کئی مہینے سے اکسانے کا کام کر رہے تھے وہ کہہ چکے تھے کہ مڑی پور جیسا پتھراب ہو سکتا ہے کانگریس ہتاشا اور نراشا کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے یاترہ پہ حملہ کے پیچھے آپ جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کملنات جی پہلے کہہ چکے تھے کہ یہاں مڑی پور جیسا پتھراب ہو سکتا ہے اکسانے کا کام کر رہے تھے ایک مہینے سے دکھو جی سنگی حریانہ کے نوح کا ادھاران دے چکے تھے یہ اکسانے کا کام کر رہے تھے اور اس میں جو کھیما گرجر نام کا بیکٹی ہے جس پر ایف آئی آر ہوئی ہے ساتھ پہ اور گربداری ہوئی ہیں یہ کانگریس سے جڑے ہوئے لوگ اب کانگریس ہتاشا اور نراشا کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے تو سبابید روپ سے اس طرح کے ہتکرنوں کا وہ سہارا لے گی اس کے پردیس کی جنتہ کو سمجھنا چاہیے یہ گلتی پہلے بھی کانگریس کر چکی ہے پھر وہی گلتی کر رہے ہیں ربندرناتھ تیگار یونیورسٹی بھوپال only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years جہاں ہے 600 سے زیادہ کمپنی tie-ups for placements Atal Incubation Center for Nurturing Startups Industry Academia Collaboration for exposure of real industry world 20 centers of excellence for research ساتھی global festival وشوراں میں شامل ہونے کا افسر دیتا ہے ربندرناتھ تیگار یونیورسٹی Unlocking Potential آہ بیک رہے ہیں دیکھل یونیورسٹی دیکھل یونیورسٹی موسیقی